بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خیرمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کریں گے جناب ڈراما سیریل صرف تم کے اوپر اور اس کے اوپر رویو دیں گے اور رویو میں جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈراما ہے جناب اس میں آج کی جو اپیسوڈ ہے اس میں زبردست دماغہ ریل دماغہ ہوا تو اس میں کیسے ہوا کہ یہ عمل ہے جناب اور بتا رہی ہے حمزہ کو کہ یار تم اپنی جو جاہداد میں سے حصہ نا وہ بڑھو رو کیونکہ یہ اصل میں اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے آر ایڈی یہ زشان سے طلاق لے چکی ہے اس کو چھوڑ چکی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ حمزہ کو بھی چھوڑ دے گی اور کافی ہینڈ سا مامانڈ جو ہے اس کے ہاتھ لگ گیا جب اس نے کلیم کیا کہ مجھے اس گھر سے حصہ چاہیے ہوگا حصہ تو اس کو مل گیا اور پھر وہ حصہ کہاں سے ملا عبیر نے جناب اپنی ماما سے وہ منگوایا چیک جو کہ کافی ہینڈ سم تھا اور حمزہ نے وہ چیک رکھ لیا اور جو اس کے بابا نے دیا وہ اس کو واپس کر دیا لیکن اس کے بعد اب اس کی اگلی جو ٹرائی ہے وہ وہی بدتمیزی جو کہ عبیر کے ساتھ کرنے جا رہا تھا لیکن عبیر نے وہ والا لپڑ اس کو دیا کہ اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے اور یہ سٹائل دیکھیں زبردست یہ دفا اس کا موں جو ہے نا وہ تو ایسے ہوا یہ زبردست بھائی پھر اس کو وہ جیسے ہی کابو کرنے کے چکر میں اتنی دیر میں وہی ہنان چیتے کی طرح جپٹا اور اس نے یہ دھکا دے رہا ہے حمزہ کو اور حمزہ یہ گرا ہوا بچارہ بھیگی بلی بنا ہوا اور یہ دیکھیں اٹھ کے جب اس کو پڑے گا تو پھر سے عبیر ان کے درمیان آ جائے گی اس کے پیرنس جو ہیں دادو بھی ٹینشن میں اور وہ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ادھر جناب دیں گا مشتی اور یہ زبردست ایک اور دکا اس نے جب دیا تو جناب حمزہ ایسے گرا جیسے ایک فٹبال کو کیک بار دی جاتی ہے اور یہ جناب عبیر اب جو ہے یہ یہاں سے نکل رہی ہے اور حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تو اس نے کہا عبیر کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ بات میں نانوں کے سامنے بتاؤں گی اور اس نے بتایا کہ پوچھیں حمزہ سے کہ میں نے اس کو تھپڑ کیوں مارا تو دوسری طرف یہ جناب عمل اور اس نے بھی جو ہے وہ کابو کر لیا اور اب حمزہ کو وہ سی آف کہتے ہوئے اور یہ نانوں بتا رہی ہے اس کو کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہی رہ جاتے ہیں دوسری طرف جناب حنان اور عبیر کی صلاح جو ہے وہ ہو چکی اور یہ دوسرا انداز جیسے ہی عمل گھر میں پہنچی تو اس کا والد چیتے کی طرح جھبتا جناب حمزہ کے اوپر اور اس نے کہا بندے کے پتر بننا ہے تم نے یا نہیں اگر میری بیٹک نے مجھے یہ کمپلین کر دی تو میں تمہیں یہاں سے فارق کر دوں گا یہ جناب دوسری طرف حنان اور عبیر خوش گپیوں میں مصروف اور ان کی جو صلاح ہے وہ جناب واقعی ہو چکی ہمارا ریویو آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کا نام ہے ویل جر نومی بھائی افیشل اپنا بہت سارا خیال رکھیلنا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائے بائے